موسیقی ایلکشن نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے اس لیے سبوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ہم بھی مستقل صفحہ آن لائن کے ذریعے سے ایلکشن کے حوالے سے خبریں اور تجزیہ انیلائیسس آپ تک پہنچا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے بیہار کے سیاسی ماحول کے حوالے سے اور عوامی رجحان کے حوالے سے کہ وہاں مقامی سطح پہ لوگوں کی سوچ کیا ہے لوگوں کا رجحان کیا ہے اور ایلکشن کے حوالے سے کیا مددیں ہیں کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں نوجوان عالم دین اور ملی اور سیاسی مسائل پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت مولانا مفتی ایجاز ارشد قاسمی صاحب مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے صفحہ آن لائن پہ تب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے چونکہ آپ اس وقت بحار میں موجود ہیں اور مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں تو کیا وہاں کا سیاسی ماحول اس وقت کیسا ہے انتخابی سرگرمیاں اس وقت شباب پر ہیں اور تمام وہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن جو اصل مدہ ہے وہ روزگار کا مدہ بہت کافی تیزی سے پہلا ہے اس لئے کہ جاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً بزلی کا نظام یا ٹرانسپورٹنگ کا نظام بحار میں پہلے سے کافی مستحقم ہوا ہے لیکن روزگار کے جو مواقع پیدا ہونے چاہیے اس میں یقیناً کمی ہے ابھی بھی اس لئے کہ انڈسٹری یا سنت کا جو شعبہ ہے وہ ابھی بھی بہت پیچھے ہے بحار کے اندر میں جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع نہیں ہیں اور عام نوجوانوں کو اپنی ریاست چھوڑ کر کے دیگر ریاستوں میں جانا پڑتا ہے روزگار کے تلاش کے لیے اور یہ بہت اہم مدہ ہے جس کو اپوزیشن والے بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اس وقت ماحول بہت تیزی سے اپوزیشن یعنی تیجسری عادب کے حق میں بنتا جا رہا ہے جس طریقے سے ماحول کچھ دنوں پہلے تھا یعنی ایک مہینہ پہلے کہ جو حالات تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اپوزیشن بحار میں ہے ہی نہیں اور انڈیے بہت مضبوط نہیں یا انڈیے بہت مضبوط ہے لیکن اب کے جو حالات ہیں اس میں کافی چینجنگ آئی ہے اور انڈیے کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں اور فائٹنگ جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ انڈیے آگے ہے یا اس وقت اپوزیشن یا تیجسری آگے ہیں یوپی آگے ہیں بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ کاتے کی ٹکر دیکھنے کو مل لئی ہے بہت اچھا آپ نے مدے کی بات کی ہوا دکھ رہا ہے لہذا اسی کے برعکس کچھ دوسرے مدے بھی سامنے آ رہے ہیں سی اے کا تذکرہ ہو رہا ہے دفعہ تیم سو ستر کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی طرح رام مندر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو دوسرے مدے آ رہے ہیں کیا یہ بھی محصر ہو سکتے ہیں اس الیکشن میں نہیں یہ مدے بہت زیادہ نہیں آ رہا ہے اور بہت زیادہ محصر مطلب بہت زیادہ ہم کہلے کہ محصر ہوں ایسا بھی نہیں ہے اس لئے کہ سی اے کا مدہ کبھی اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی اور یہی ہو جائے کہ عطیش کمار ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلم ووٹ ان کو کچھ نہ کچھ ملے اور مسلم ووٹ ان کو ملتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن والے جو سی اے کا مدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں مضافتر سی اے کی حمایت کی راج صبح میں حمایت کی لوگ صبح میں حمایت کی تو اس طرح کا وہ میسیج دینا چاہتے ہیں لیکن پوری طرح سے کامیابی نہیں مل لی ہے اس لئے کہ اس وقت یہ بھی میسیج گیا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر خاص طور سے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو اندر انہ خانہ کمزور کرنا چاہتی ہے تو اب یہاں پر یہ آپشن آ جاتا ہے کہ اگر بی جے پی کمزور کرنا چاہتی ہے نتیش کمار کو تو اگلا چیف منشٹر کون ہوگا تو اس میں پھر نام آ جاتا ہے گریراج کشور کا تو اب اگر گریراج کشور گریراج سنگھ بنام اگر نتیش کمار ہو تو مسلمانوں کے لئے براہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نتیش کمار کو بھی مضبوط کریں تو ایسی صورت میں اب ایک پالیسی بن رہی ہے مسلمانوں کی کہ جہاں جہاں نتیش کمار کے کنڈیڈیٹ ہے ہم ان کو بھی جیتا ہے ان کو مضبوط کریں اور اس کے بعد پھر مہا گھٹ بندن کا کنڈیڈیٹ اگر بی جے پی کے مقابلے میں آتا ہے تو ہم پھر وہاں پر مہا گھٹ بندن کے کنڈیڈیٹ کو ووٹ کریں تو اس طریقے کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے کئی جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے کو ملنا ہے کہ تیسرا فرنٹ کیا کوئی مسلم کنڈیڈیٹ ہے اور وہاں پر وہ بہت مضبوطی سے لڑ رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان اس کی طرح بھی بہت تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں جیسے کہ ہیا گھاٹ ہے ہیا گھاٹ میں ایک ڈاکٹر عبدالسلام لڑ رہے ہیں تھرڈ فرنٹ سے یعنی پپو یادب کی پارٹی سے تو وہاں پر ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے رات میں ادھر گیا تھا تو میں دیکھا کہ مسلمانوں کے ووٹ بہت اتحاد کے ساتھ ان کو مل رہا ہے اور دوسری قوموں کے بھی ووٹ مل رہا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ تیسرے فرنٹ کو بھی بلکل نظرانداز کر دیا جا تو ایسا نہیں ہے بہت ساری سیٹوں پر تھرڈ فرنٹ بھی بہت مضبوطی سے لڑ رہا ہے تو تکیونی مقابلہ تو نہیں ہے البتہ مقابلہ تو ڈائریکٹ ہے ارڈیڈی کے درمیان یعنی یو پی اے اور انڈیا کے درمیان لیکن پلہ بھاری کس کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کاتے کی ٹکر ہے اور اتنی بات ضرور ہے کہ یو پی اے کی پروجیشن پہلے سے مستقن ہوئی ہے یو پی اے کی بات کر رہے ہیں آپ اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اگر گزشتہ کئی ریلیوں کی بات کریں تو نیتیش جی کی شخصیت ایک سنجیدہ شخصیت رہی ہے لیکن گزشتہ ریلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے کیا پیغام جا رہا ہے دیکھیں اس طرح کی ہر الیکشن کے موقع سے ایک دوسرے کے خلاف نکال کر کے لوگ دیتے ہیں اور جو کمزور پہلو ہوتا ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سارے ایسی ویڈیوز بھی آتے ہیں جو تیجیسوی عادب کے خلاف جا رہے ہیں بہت سارے ایسی ویڈیوز بھی آ رہے ہیں جو نیتیش کمار کے خلاف جاتے ہیں تو الیکشن کے موقع سے اس طرح کی ویڈیوز کچھ پرانی ویڈیو بھی ہوتی ہیں جو وائرل کر دی جاتی ہے تو وہ بہت معنی نہیں رکھتی البتہ کہ تیجیسوی عادب کی جو ریلی ہوتی ہے ان کے جو انتقابی جلسے اس وقت ہو رہا ہے اس میں بھیر بہت زیادہ ہو رہی ہے عوامی بلکل سہلاب امٹ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عوامی بھیر ہے اس کو ہم کتنی بڑی تعداد میں ووٹ میں کنورٹ ہو پاتا یا نہیں ہم اس کو ووٹ میں اگر تبدیل کر پاتے ہیں تب تو یہ تیجیسوی عادب کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اگر صرف تماشا دیکھنے کے لیے یا ہیلیکاپٹر دیکھنے کے لیے یا تیجیسوی عادب کا بھاسن سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اب تو پھر اس کا کوئی سیاسی فائدہ پہنچے گا نہیں ابھی تک کہ جو تجزیے ہیں آکرہ زیادہ ٹی وی چینل وغیرہ تو اسی کو دے رہے ہیں انڈیا کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چینل جو بائشد ہو کر اس طرح کے تجزیے کرتے ہیں اور اس کی برہوتری دیکھاتے ہیں سچائی یہ ہے زمینی سطح پر جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں اس وقت کانٹے کی ٹکر ہے بہت سخت مقابلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ انڈیا آسانی سے حکومت بنا لے گی بہت مشکل ہے این ممکن ہے کہ تجزیے یادف کی حکومت بن جا اور اگلی چیف منشتر وہ بن ہے اس وقت وعدوں کی ایک برسات آئی ہوئی ہے ہر پارٹی نئے نئے وعدے کر رہی ہے اور وٹروں کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے بہت سے وعدے اس وقت انتخابی میدان میں گھوم رہے ہیں تیر رہے ہیں ان وعدوں پہ عوام کو کتنا بھروسہ ہے دیکھیں وعدوں پہ تو آپ کوئی بھروسہ نہا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں وزیر آزم جب یہاں آئے تھے تو بہار کے ایک انتخابی جلسہ میں بعض آپ تو اس طرح سے پیسے کا اعلان کر رہے تھے کہ دس ہزار کروڑ پانچ ہزار کروڑ بیس ہزار کروڑ ایک لاکھ کروڑ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے گھر سے وہ کسی کو دان دے رہے ہوں اور ایک بادشاہ جیسے باتتا ہے اپنی ریایہ پر اس طریقے کا وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ سب چیزیں اور ایسا کچھ ہوا نہیں تو ان سب چیزوں کو لوگ اب مزاق بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اگر کوئی آئے اور اس طریقے سے بھاشن دے کہ ہم اتنا کروڑ کا پیکس دے رہے ہیں تو اس کو لوگ جو بہت حلقے میں لینے لگے ہیں عام طور سے نوجوان تب جو سیاست پر اب نگاہ رکھنے لگا ہے اور کافی دلچسپی رکھتا ہے بلکہ عوام بھی اب جو ہے بہت گہرائی سے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو اور جو انتخابی منشور ہوتے ہیں اس کا بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں یہ لوگ لگے سوچتے ہیں کہ یہ سب انتخابی وعدے ہیں جلسے جلوس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں اب دس ہزار یہ دس لاکھ روزگار کا مسئلہ ہے تجسوی عادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی پہلی کیابنٹ میٹنگ میں دس لاکھ روزگار پر سائن کریں گے وہاں پر یہ بھی ایک ہم مسئلہ ہے دس لاکھ روزگار پر کس طریقے ساتھ پہلی میٹنگ میں سائن کریں گے اور کہاں سے لا کر کے دیں گے اور اس طریقے کے بجٹ کہاں سے آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ان کے جو ہے پیچھے کے پندرہ سال کو بھی دیکھ چکے ہیں تو اگر وہ موازنہ کیا جائے پچھلے پندرہ سالوں کا اور اس پندرہ سالوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں میں کہیں بھی کمپریزن ہے ہی نہیں کہاں وہ پندرہ سال جو بلکل بیہار گربت مفلوق الحال اور بدحالی کا شکار تھا اور یہ پندرہ سال جس میں یقیناً بیہار بہت ترقی کیا ہے بہت آگے بڑھا ہے تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ تنزیہ پچھلا جو پندرہ سال ہے وہ ان کا تو نہیں ہے ان کے والد صاحب کا لالو جے کا ہے یہ ایک نوجوان ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے یقیناً ان کے والد صاحب کا ہے لیکن لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں پندرہ سال میں سارے سات سال ان کے والدہ نے گزارا اور سارے سات سال خود لالو یادب نے گزارا اور اب جب کہ یہ اپوزیشن میں ہے تو مسلمانوں کا ایک طرح طبقہ یہ سوچتا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں چار بڑے اہم عہدے ہوتے ہیں جو مسلمان سو فیصد تجسوی یادب کو ووٹ کرتے ہیں آر جیڈی کو ووٹ کرتے ہیں ان کو اگر اقتدار سے اس طرح سے محروم کیا جائے کہ اپوزیشن کے چار اہم عہدے ان عہدوں میں مسلمان کہیں بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویدھان سوہ میں اپوزیشن لیڈر کون ہے جسوی یادب ویدھان پریشد میں اپوزیشن لیڈر کون ہے رابری یادب اس کے بعد دو اہم عہدے ہوتے ہوئے چیف ویپ کا ویدھان سوہ میں چیف ویپ کون ہے للیت یادب ویدھان پریشد میں چیف ویپ کون ہے ایک کوئی صوبود یادب ہے تو جو چار اہم عہدے اپوزیشن میں ہوتے جو کیبنٹ رینکے ہوتے ہیں اہم درجات ہوتے ہیں ان چاروں جگہوں پر یادب ہے تو پھر مسلمان اقتدار میں حصداری کہاں جب مسلمان سو فیصد ووٹ کرتے ہیں جبکہ یادب اب ووٹ نہیں کرتے ہیں ارجی ڈی کو مشکل تھے پجاس فیصد ساٹھ فیصد ووٹ کرتے ہیں بلکہ اس سے نیچے بھی لوگ سبح میں تو بالکل ووٹ کرتے ہی نہیں ہیں البتہ یہ ہے کہ ویدان سبح میں کچھ نہ کچھ ووٹ یادب کا ان کو ملتا ہے لیکن ان کی حصداری دیکھ لیجئے کہاں ہے اور مسلمانوں کے حصداری کہاں ہے تو اس طرح کی چیزوں پر بھی اب غور ہونے لگا ہے وہ جو ایک ایڈوانی کو گرفتار کر کے لالو جی نے جو ایک مسلمانوں کے تعلق سے سوفٹ کورنر حاصل کیا تھا یا ان کے دلوں کو فتح کیا تھا اور اس کے نتیجے میں بالکل ووٹ حاصل کرتے رہے تو وہ چیزیں اب وہ چلنے والی نہیں ہیں اب وہ جذباتی ناروں سے کام نہیں چلے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ حصداری دینی پڑے گی اب ٹکٹ کا تقسیم کرتے ہیں تو اس میں آپ مسلمانوں کے آبادی کے تناسب سے زیادہ کے آبادی کے تناسب سے بھی ٹکٹ نہیں دیتے ہیں جبکہ یادب کو ٹکٹ بہت زیادہ دیتے ہیں آبادی کے تناسب سے اس طرح کی سیاست کہنے چلے گی اس جی کی پارٹی ہے انہوں نے امیدواری میں ٹکٹ جو تقسیم کیا ہے اس میں مسلمانوں وہ حصہ دیا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں دوسری جو پارٹی ہے مثال کے طور پر اگر نتیش کمار کی پارٹی ہے نتیش کمار نے جو کچھ بھی مسلمانوں کو دیا ہے اگر ٹکٹ کے لائن سے تو وہ مسلمان ان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں پچھلی بار تو مہا گھٹ بندن تھا مسلمانوں کی مجبوری تھی وہ ایک سیکلر فرنٹ کو ووٹ کرنا تھا لیکن اس سے پہلے مسلمان ووٹ کہاں کیا ہے ان کو نتیش کمار کو ووٹ کا جو تناسر اب تک رہا ہے وہ مشکل سے بیس پرسین پچیس پرسین پندرہ پرسین اتنی ووٹنگ مسلمانوں کی ہوئی ہے ان کے حق میں تو مسلمانوں نے ان کو ووٹ کب کیا جو ہے جو بھی دیا ہے انہوں نے ووٹ نو میں لے کے باوجود گیارہ ووٹ یا گیارہ ٹکٹ یا بارہ ٹکٹ منیٹی سے دیا ہے لیکن اس کے پر خلاف جہاں ہم سو فیصد ووٹ کرتے ہیں بلکہ مسلمان اگریسیو ووٹ کرتے ہیں ایک سکنڈ پچھلی حکومت میں جس طرح ندیش کمار کی سیٹے آئی تھی تو کیا اس میں مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا پچھلی حکومت جو دو ہزار پندرہ یہ تھی تو وہ مہا گڑبندن کی حکومت تھی مہا گڑبندن کا الیکشن تھا وہاں پر مسلمانوں کی مجبوری تھی وہاں پر لالو یادب سے الائنس تھا وہاں پر کوئی تیسرا فرنٹ تھا نہیں وہاں پر تو ووٹ کرنا ہی تھا ان کو اگر یہ الگ ہو کر لڑتے ہیں جیسے دو ہزار چودہ میں لوگ سبا یہ الگ ہو کر لڑے تو مسلمانوں نے کتنا ووٹ کیا دس پرسن مسلمانوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا دو ہزار درس میں یہ انڈیا کے ساتھ الیکشن لڑے تو مسلمانوں نے بہ مشکل پندرہ یا سولہ پرسن ان کو ووٹ ملا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں پندرہ میں جو ان کو ووٹ ہوئی ہے مسلمانوں کی وہ صرف نتیش کمار کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے یا نتیش کمار کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں کیا ووٹ کیا ہے مہا کٹ بندن کو اور مہا کٹ بندن ایک مجبوری تھی مسلمانوں کی اس لئے کہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا اجلی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے حصہ داری کی ہم آگے اسی پر بات کرتے ہیں کئی پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کے حصہ داری کی بات کرتی ہے اور اسی نام سے وہ الیکشن میں ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں جو پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں ہی ہیں وہ تو ان کا کام ہے نعرہ دیننا اصل تو مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے انتخابی منشور میں کیا ہے اور ان کی حصہ داری کیاں کیا مل لگے اس کے لئے پریشر گروپ کی ضرورت ہے مسلمانوں میں ایسا پریشر گروپ تیار ہو جو ان پر دباؤ بنا کر کے اپنا حق لے سکے اگر مسلمانوں کو حق ملتا ہے کہیں سے بھی تو وہاں مسلمانوں کو جانا چاہیے ایک لمبے عرصے سے ہم ستر سال تھے در اور خوف کی سیاست میں جیتے آئے ہیں ہمیشہ کسی ایک خاص پارٹی کا در دکھا کر کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا گیا اور مسلمانوں کے حصہ داری کی بات نہیں کی گئے صرف یہ کہ بی جے پی آئے گی یہ تو کھا جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا کر کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتے رہے لیکن مسلمانوں کو ملے گا کیا اقترار میں کتنی حصہ داری ہوگی کتنا ٹکٹ آپ دے رہے ہیں جوب میں کیا ریزرویشن دے رہے ہیں ان سب باتوں پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بات کرنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں پر خوف کی سیاست سے اوپر اٹھ کر آپ بات کر رہے ہیں مسلمان مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے مدرہ رہیے بی جے پی سے یا کسی سے بھی بلکہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے دیکھ کیا رہا ہے دیں گے تو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے یہ کہ ہم جو ہے بی جے پی کے در سے آپ کو ووٹ کرتے رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ ایک ماہول بن رہا ہے مسلمان جوانوں کا اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اس وقت جو بیہار میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کا مختلف علاقوں میں ایک اچھا اثر ہے ان پارٹیوں کا کیا رول ہوگا اس الیکشن میں بہت زیادہ رول نہیں ہوگا دیکھیں تو اچھا خاصہ لیں گے یہ لیکن بہت امپورٹنٹ رول نہیں ہوگا اس لئے کہ مجلس کی بھی کوئی سیٹ مجلس کی بھی کوئی سیٹ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں مشکل تھے کہ ایک یا دو سیٹ پر اگر وہ فائٹنگ پوزیشن میں ہو تو اور نہ آخری وقت میں شاید وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور مجلس کو بھی بہت زیادہ ووٹ نہیں ملنے جا رہا ہے بلکہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اکثر سیٹوں پر ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو چھوٹی پارٹی ہے جیسے پپو یادب جی کی پارٹی ہے یا کشوہا جی کی ہے تو یہ سب تو ایک فرنٹ کا حصہ دونوں الگ الگ فرنٹ پر بٹے ہوئے ہیں اور دونوں کی جو مشکل سے دو تین چار ایسی سیٹے ہوں گی یعنی پانچ کے نیچے ہی سیٹے ہوں گی جس میں یہ جیتنے کی پوزیشن میں یا فائٹنگ پوزیشن میں ہے اور نہ کہیں پر بھی بہت اچھی پوزیشن تھرڈ فرنٹ کی نہیں ہے اس لئے ان کو بہت زیادہ اہمیت اس ایلکشن میں نہیں ملنا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بی جے پی نے لوچپا کو الگ کر کے جو جگہ جگہ کنڈیڈیٹ خرا کیا ہے وہ نتیش کو کمزور کرنے میں بہت اہم رول آدھا کر رہا ہے اس لئے کہ لوگ جن شکتی پارٹی جو ہے وہ ہر وہاں پر کنڈیڈیٹ خرا کیا ہے جہاں پر جدیو کے کنڈیڈیٹ ہے جہاں پر بی جے پی کے کنڈیڈیٹ ہے وہاں پر اس کے امیدوار نہیں ہے تو یہ سیدھا ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کا ووٹ کھاٹ رہے ہیں لوچپا والے تو جس کی وجہ سے ڈائریکٹ نقصان جدیو کو ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جدیو کی کچھ سیٹیں اس میں کھمپڑیں اور بی جے پی کی سیٹ زیادہ ہو اور بی جے پی نے ایسا اس لئے گیم کھیلا ہے کہ اس کا شروع سے یہ پلا نہیں ہے کہ اگر نمبر زیادہ ہو جاتا ہے نتیش سے زیادہ اگر یہ سیٹیں لے آتے ہیں تو غرچی ابھی کتنا بھی وعدہ کر لیں کہ ہر حال میں ہمارے سی ایم کے کنڈیڈیٹ نتیش کمار ہیں یہ تو ایک ان کی مجبوری ہے انتخابی مجبوری ہے لیکن الیکشن کے بعد آپ یہ ریزلٹ کے بعد دیکھیں گے دس نمبر کے بعد کہ بہت زیادہ اٹھا پٹک ہونے والا چیف منشٹری کو لے کر کے اور این ممکن ہے کہ چیف منشٹری کے لئے سب سے پہلے دعویٰ جو ہے اور بی جے پی والوں کے لئے چھوٹی پارٹیوں کو توڑنا ان کے کنڈیڈیٹ کو توڑنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ان لوگوں نے کرناطک میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی پارٹیوں کی سیٹیں بہت کم آ رہی ہیں پانچ تک سمٹ جائیں گے تو توڑنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نہیں اس میں اور آر جیڈی کے آر جیڈی نے کہ وہ آر جیڈی میں آئے ہیں اور وہ بائیس ٹیٹوں پر ہے بائیس میں سے اگر وہ پندرہ بھی کامیاب ہو گئے تو ان کو آڈیالوجی کی بھی بنیاد پر اس کو ٹوٹنے میں کتنی دیر لگے گی اور جس طریقے سے بی جے پی نے جب کانگریس کو وہ توڑ سکتی ہے جنتہ دل سیکولر کو توڑ سکتی ہے تو آر جیڈی کو توڑنے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان یعنی جدیو اور کانگ بی جے پی دونوں میں سیٹیں کس کی زیادہ آتی ہے جس کی سیٹ زیادہ آئے گی وہ چیپ منیشٹری کا دعویٰ کریں گے اور اس کے بعد پور پور شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے گا دس کے بعد بہت زیادہ ناٹک ہونے والا ہے چیپ منیشٹری کو لے کر کے مہنم آپ بھی بتا رہے تھے کہ بی جے پی نے لوجپا کے ذریعے سے گیم کیا ہے نیتیش کے ساتھ نیتیش ایک جہاں دیدہ سیاستدہ ہیں اور انہوں نے ایک طویل پاری کھیلی ہے تو اس گیم کے جواب میں نیتیش کی طرف سے کیا گیم ہونے والا ہے لیکن نیتیش کمار تو فس گئے تھے آخری وقت میں جب اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچاتا تو اس وقت وہ کیا کر سکتے تھے انتہائی ان کی مجبوری تھی اور وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بلکہ وشواس گھات ہوا یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہونے جا رہا یہ بات وہ بہت خوب ہی سمجھ رہے تھے لیکن اگر وشواس گھات ہوا ہے اگر وشواس گھات ہوا ہے تو وہ پبلک کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھ رہا ہے نہیں اب یہ انتخابی مجبوری ہے ان کی ایسے حالت میں تو اور وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے ابھی اس دن جب یہ فائنل ہوا تھا تو اس وقت میں کافی ان لوگوں کا جو مشترکہ مشترکہ پریس کانفرینس جب دونوں کی ہوئی تھی اگر وشواس گھات ہوا ہے تو اس وقت کافی ناراضگی ظاہر کی تھی اور اس کے بعد بازواتوں بی جے پی کو اعلان کرنا پڑا پریس کانفرینس میں آ کر کے اور یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ اس دن اتنی ناٹک باجی ہوئی پریس کانفرینس میں کہ اس سے پہلے بی جے پی کے ایک لیڈر آ کر کے پہلے اعلان کرتے ہیں یہ چیف منشٹر کی شرط تھی نیتیج جی کی کہ پہلے کوئی دوسرا آدمی جا کے اعلان کرے اور اس کے بعد تب ہم پریس کانفرینس میں جائیں گے تو بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر آ کر کے نیتیج کے مطابق تمام شرطوں کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد چیف منشٹر پھر پریس کانفرینس میں آتے ہیں اور مشترکہ اجلاس ہوتا ہے پریس کانفرینس ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں کہیں نہیں کہیں اندر میں بہت زیادہ سرد جنگ چل لہی تھی اور چونکہ میں پٹنا میں موجود تھا اور اندر لوگوں سے ڈائریکٹ میں رابطے میں تھا اور این ممکن ہے کہ دس تاریخ کے بعد وزارت علیہ کے کرسی کو لے کر کے کافی گھمسان ہو بیہار کے اندر اچھا کل ملا کے اگر ہم یہ بات کریں کہ بیہار کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے تو آپ کیا بتانا پسند کریں گے دیکھیں میری نظر میں بیہار کا مستقبل اگر ہو تو صحیح معنی میں یہ ہے کہ نیتیش کمار کو بی جے پی سے الگ نیتیش کمار ایک اچھے لیڈر ہے اور کام بھی اچھا کیا مضبوطی کے ساتھ لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہے یا ان کی زندگی کا یا ان کی سیاست کا سب سے کمزور پہلو ہے کہ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ الائنس کیے ہوئے ہیں جو بالکل نفرت کی سیاست یا فرقہ پرستی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے جس کی وجہ سے ایمانیٹی کو بہت ہی زیادہ یہ رہ پریشانی رہتی ہے ان کے ساتھ جڑنے میں تو اگر نتیش کمار الگ ہو کر کے کوئی برا جیسے مہا گھٹ بندن نے پیشلی بار بنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ چل نہیں سکا لیکن اگر کوئی گھٹ بندن بناتے ہیں اور پھر سے ایک سیکولر فرنٹ کا الائنس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیہار کے حق میں بہت اچھا رہ رہا ہوں ایک دم سے ہم یہ کہہ لیں کہ تیجسوی یادب کو بیہار کی چابی پکرا دی جائے تو پچھلے پندرہ مہینے جہاں جتنے دن بھی نتیشوی یادب نے ڈیپٹی سی ایم کے طور پر کام کیا اتنی دنوں میں کافی الزامات ان کے اوپر آ گیا گھٹالے کو لے کر کے پچھلے الیکشن میں جب وہ مارگرڈ بندن کا حصہ تھی نتیش جی اور وہاں سے پھر ٹوٹ کے ادھر مل گیا کیا پپلک اس کو آسانی سے بھول جائے گی ایسا لگ رہا آپ کو نہیں دیکھیں اس میں یہ بھی تھانہ کہ اگر اس وقت جیسے خود نتیش کمار کے اوپر الزام آیا ایک وقت میں تو انہوں نے فوراں جو ہے کرسی چھوڑ کر کے ارماجی کو بنا دیا تھا تو اسی طریقے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیجسوی یادب پر اگر الزام آیا تھا اس وقت کرپشن کا تو کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح وہ استفاہ دے دیتے استفاہ کی پیشکس کرتے اپنے کسی قریبی کو جو ہے ڈپٹی سی ایم بنا دیتے تو اس کو بہت ہمدردی ملتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا ایک دم کرسی سے وہ چپکے رہے کرپشن کا الزام لگتا رہا مطالبات ہوتے رہے اور وہ کرسی سے چپکے رہے تو یہ بھی ان کا بھی مینفی پہل ہو اگر ایک طرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے مہاگر بندن کو تور کر کے اور اپنی دوسری اپنی حکومت بنا لی تو دوسری طرف ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بالکل ہی ہلے نہیں جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے رہے اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا ڈیپٹی سی ایم بنے کا ان کے بہائی جن کے اندر مطلب کوئی بہت زیادہ سیاسی صلاحیت نہیں ہے اور کس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے وہ دنیا دیکھتے ہیں ان کو تمام بری بری جو منشٹری ہے تمام بری بری وزارتیں دے دی گئی اور مسلمانوں کی حصہ داری اس موقع سے بھی زیرو رکھا گیا کچھ بھی نہیں کہیں بھی کوئی مانیٹی کے لئے لیڈر کو جو ہے وزیر نہیں بنایا گیا سوائے ایک عبدالباری صدیقی کو وزیر خزانہ بنایا گیا اس کے علاوہ کہیں دور دور تک نہیں جبکہ مسلمانوں نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ کیا تھا تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزور پہلو کیا ہے آج اگر وہ چیف منشٹر بنتے ہیں تو کیا این ممکن ہے کہ چھے مہینے کے اندر ہی میں نہ جانے کیسے کیسے پھر ان پر جو ہے الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے کرپشن کے دہارے میں گھر جائیں گے لیکن ہم نے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پوری اس میں ہم یہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف جہاں پہ مسلمانوں کی حصداری کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ آپ دوسری طرف کہیں نہ کہیں ندیش کی بھی حمایت کی بات کر رہے ہیں یہ جو دو طرفہ چیزیں ہیں یہ کیا دو الگ لگ چیزیں ہیں یا دو ایک چیزیں دیکھیں میں کسی کے ایک پارٹی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ووٹ دینے کی اپیل کر رہا ہوں تو ندیش کے جو کچھ کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی تو وہیں مہا گھٹ بندن کے لیے بھی میں ووٹ کی اپیل کر رہا ہوں کانگریس کے لیے بھی ووٹ کی اپیل کر رہا ہوں جہاں جس طرح کے کنڈی ڈیٹ ہے ایسا نہیں کسی ایک پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں لیکن میں جو بھی کچھ پیش کر رہا ہوں جو بھی تجزیہ کر رہا ہوں یا آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں وہ آنکھیں کھول کر کے کر رہا ہوں اور دل اور دماغ کے لگا کر کر رہا ہوں سیدھا جو بازاہی لوگ ہوتا ہے کہ بلکل بی جے پی کے ایگنس میں جو سیاسی جماعت ہے اس کے خلاف اس کو ہم کو ووٹ کرنا چاہے جو بھی ہو جائے اس طریقے سے ہمارا نظریہ نہیں ہے ہمارا ہم تو صاحب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں نتش کمار نے مسلمانوں کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور نہ صرف ہم اس نظریہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیہار کے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن وہی ہم دوسری طرح ان کا کریٹی سائز بھی کرتے تنقید بھی کرتے ہیں کہ ان کی سیاست کا سب سے کمزور پہلو ہے یہ کہ وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ الائنس کیے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے یہ یقینا کمزور پہلو ہے لیکن بہت ذات خود آپ بھی اگر تجزیہ کریں یا کوئی بھی کہے تو نتش کمار کی سیاسی صلاحیت یا بیہار کو آگے برانے میں جو کچھ ان کا کردار رہا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے دہلی کو بنانے یا سوارنے میں اگر بیہار کی تاریخ لکھی جائے گی یا بیہار کی تلقیاتی کاموں کا اگر جائزہ لیا جا گا تو نتش کمار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں دیکھیں پچھلے دو ایک ڈیر سال پہلے ہی یہاں پر اردو پروفیسر کی بحالی ہوئی تھی بیہار کے اندر میں تقریباً ایک سو چار پروفیسر کی سیٹے آئی تھی آسیسٹنٹ پروفیسر کی اور اردو بحالی ہوئی اور اس کے بعد پھر ابھی بیہار سرویس کمیشن نے جو ہے یونیورسٹی سرویس کمیشن نے سو اردو کے پروفیسر کی سیٹے نکالی ہیں آپ پچھلے بیس سال کا جائزہ لیجے ہندوستان کی تمام ریاستوں کا اگر جائزہ لیجے تو تمام ریاستوں کو ملا کر کے بھی اردو کے سو پروفیسر کی بحالی نہیں ہوئی ہوگی لیکن تنہا بیہار کے اندر میں دو سال پہلے سو سیٹوں پر بحالی ہوئی ہے اور پھر ابھی سو سیٹوں پر ویکنسی آئی ہے تو یہ اردو کے لے کر کے یہ کوئی معمولی کام ہے یا یہ روزگار کے مواقع مسلمانوں کے لیے مل ہے تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہزار روپیہ تنخواہ تھی مدرسہ بوٹ کے اسادزہ کی آج وہ پچاس ہزار سے زیادہ تنخواہ ہو گئی پہلے دس مہینے بارہ مہینے پہ تنخواہ ملتی تھی آج بلکل اسکول کے برابر کر دیا گیا ہر اسکول کے مطابق ہر مہینے پابندی سے تنخواہ ملتی ہے تو یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا صرف یہ کہہ کر کے کہ بی جے پی سے الائنس سے ہم بالکل ان کے ساری کارکردگی کو دھتکار دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس لئے تو میں کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نتش کمار کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کام کیا ہے ہم ووٹ نہیں دیا ہے یا دیا ہے اس سے وہ الگ ہو کر کے اس نے ووٹ کی سیاست سے اوپر اٹھ کر کے مسلمانوں کے لئے بھی کام کیا بیہار کے لئے بھی کام کیا ہے اور مسلمانوں کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کے لئے بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ آپ نے بہت سی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی اور ناظرین کو یقیناً اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ